اگر آج کے سارے علماء بیٹھ کر کے فقہ کو ایک طرف رکھ کر کے یہ تائے کرنا چاہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں تو تائے کرنی سکیں گے اور سارے علماء بیٹھ کر کے قرآن کے ساری آیتیں سامنے رکھ کر ساری حدیثیں سامنے رکھ کر اگر یہ بیٹھیں گے تائے کرنے کے لیے کہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں تو تائے نہیں کر پائیں گے چاہے سال ہا سال کیا ساری نگی لگا دیں اس لئے کہ وہاں اتنی الجنہ بھی اس میں آ جائیں گے ان جنوں کا حلی نہیں نکل سکے گا نماز کے مسائل تو بہت مشکل ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کی سنتیں تائی نہیں کر پائیں گے ہم اس لئے کہ ایک حدیث میں ہوگا اب وہاں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وضو کی سنت یہ عمل سنت ہے بھی یا نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کا عمل ہوگا مگر وہ سنت نہیں ہوگا مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر ایک سفر کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا اور بخاری میں حدیث موجود ہے تب سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہو گیا حدیث میں تو ثابت ہے بگر دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی انسان یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے ہرگز مت ماننا اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے تو ایک طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دوسری طرف سے حضرت مغیر آپ نے شعبہ رضی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تبو کی سفر میں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا اب تیئے یہ کرنا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے درجے کو کیا کہیں ہم اس کو فرض کہیں ہم اس کو سنت کہیں ہم اس کو جائز مان لیں ہم اس کو مجبوری کا عمل مان لیں اللہ کے نبی ایسا نے بائی دیوے ایسا کیا یا کسی مجبوری کی بنا پر کیا یا عذر کی بنا پر کیا یا ایکسپشنل کیس ہے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ عام مسلمان نہیں بلکہ محدثین بھی نہیں کر پاتے ہیں اس کی تشریح فقہ اکرام کرتے ہیں اور فقہ ہمیں سے امام آزم امام ابو حنفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اس اسلامی قانون کی تشریح کے سلسلے میں فرض کیجئے وضو کا مسئلہ ہر مسلمان کے زندگے میں پیش آتا ہے اب ایک مسلمان یہ سوال کرتا ہے یہ سب یہ بتائیے اگر کوئی مسلمان وضو بھی نہیں کر سکتا اور تیمہ بھی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں وضو بھی نہیں اور پانی بھی نہیں مثلا جہاز کے اندر ہے یا ایک مسلمان ایسی حالت میں ہے کہ وہ وضو بھی نہیں کر سکتا مثلا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں چنانچہ میں نے خود ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے اور آج بھی سینگر شہر کے اندر وہ موجود ہے اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا تھا کہ مجھے بتائیے میں استنجا کیسے کروں گا میری دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میں وضو کیسے کروں گا میری دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ بجلی کے پول سے نیچے گرا اور من لائن جو ہے ان کے ہاتھوں پر گر گئی اور دونوں ہاتھ یہاں سے کٹ گئے تھے تو اب یہ آدمی سوال کرے گا کہ صاحب میں لئے وضو بھی نہیں کر سکتا میں تیمم بھی نہیں کر سکتا اس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں کوئی حکم موجود ہے مگر مسئلہ اس کو بتانا ہے کیا ہم اسے بتائیں کہ بغیر وضو کی نماز پڑھو مگر اللہ کی نبی نے تو فرمایا بغیر وضو کی نماز ہی نہیں مفتاح صلات التحور کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ تیمم کر کے مگر وہ تو تیمم کری نہیں سکتا کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ تم نماز ہی چھوڑ دو کیونکہ تم وضو کری نہیں سکتے تو مگر نماز کو کیسے چھوڑوائیں گے ظاہر ہے اس کا فیصلہ جب بھی ہوگا تو اشتہاد سے ہوگا اور اشتہادی کے نام فقہ ہے آج کے زمانے میں باتروم کمبائن باتروم ہوتے ہیں ایشی باتروم کے اندر وضو کھانا بھی ہے اور وضو کھانے کے اندر جب اندر داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھنی ہوتی ہے اب پہلے اللہ کے نبی آرسلام کی زمانے میں گسل کھانے الگ ہوتے تھے اور بیت الخالہ الگ ہوتے تھے بیت الخالہ میں جب جاتے تھے وہاں پانی کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا اس وقت بیت الخالہ میں اندر داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی ہوتی تھی اب آج کا مسلمان جب بیت الخالہ میں جائے گا تو وہیں واشروم بھی ہے وہیں اس کو گسل بھی کرنا ہے وہیں وضو بھی کرنا ہے تو دعا کی زگہ وہ پڑھے گا جس وقت وہ کموڑ پر بیٹھے گا اس وقت دعا پڑھے یا جس وقت اندر داخل ہوگا اس وقت وہ دعا پڑھے اندر جب داخل ہوگا تو وہ بیت الخالہ لیٹرین بھی ہے اور وہی وصل خانہ بھی ہے تو کیسے فیصلہ ہو سکے گا ظاہر ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے یا تو جائز بولنا ہے یا ناجائز بولنا ہے اور کیسے بولیں گے کہ اس کے اجتحاد کرنا ہوگا اور اجتحاد ہی کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا ظاہر ہے اجتحاد کرنے کے لئے اجتحاد کی صلاحیت ضروری ہے اور اجتحاد کے صلاحیت اللہ تعالیٰ شاہر نے فقہہ کو عطا فرمائی ہے اور وہی اجتحاد کرتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طہارت کے لئے پانی استعمال ہوتا تھا اور مٹی استعمال ہوتی تھی مٹی سے استنجا کیا جاتا تھا ایک شخص پشاب کرتا تھا اس کے بعد اس نے مٹی استعمال کر لی مٹی استعمال کرنے کے بعد پشاب کی جگہ خوش ہو گئی خوش ہونے کے بعد اب اگر وہ چاہے گا تو پانی استعمال کرے اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو اس نے وضو کرے اور اس کی وہ طہارت حاصل ہو گئی آج کے زمانے میں ٹیشو پیپر آ گیا ہے اب ٹیشو پیپر مٹی کا کام کر سکے گا یا نہیں ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے نہ حدیث میں منع بھی نہیں کر سکتے جائز کہیں گے تو کیسے کہیں گے لازم انہیں اس کے لئے اجتحاد کرنا ہوگا اور اس اجتحاد کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کیا ٹیشو پیپر ویسے ہی کنڈیشن اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں جیسے مٹی استعمال مٹی کے نتیجے میں تو انسان پاک ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر بھی انسان کے پشاب کے ڈراب کو خوش کر لیتا ہے تو کیا ٹیشو پیپر کو ہم مٹی کے قائم مقام مان لیں آج کے باثروموں میں جب جب سنٹی فٹنگ ہے وہاں مٹی استعمال نہیں ہو سکتی اور اگر مٹی استعمال کرنے لگیں گے تو کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ٹرنج بر جائے گا اور خرابی ہو جائے گی اور آج مٹی ہر جگہ ملتی بھی نہیں ہے تو کیا ہم ٹیشو پیپر استعمال کرنے کی اجازت دیں اور ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے نتیجے میں کیا آدمی پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اور ساری دنیا پر اس پر عمل ہو رہا ہے فقہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس پر جانیں اس پر غور کریں اور غور کرنے کے بعد پھر پھر اس پر عمل کر سکیں گے یہ تو وضو کے چند مسائل ہیں وضو کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ صاحب کبھی کبھی انسان پر غسل لازم ہوتا ہے اور غسل لازم ہونے کے لئے مرد کے جسم سے بھی کچھ لکوٹ نکلتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی کچھ لکوٹ نکلتا ہے مرد کی جسم سے ایک لکوڈ نکلتا ہے جس کے نتیج میں غسل لازم ہوتا ہے اور اس کے جسم سے ایک ایسا لکوڈ بھی نکلتا ہے جسے غسل لازم نہیں ہوتا ہے ایک کو منی کہتے ہیں ایک کو مزی کہتے ہیں مزی کے نکلنے سے غسل لازم نہیں ہوتا منی کے نکلنے سے غسل لازم ہو جاتا ہے ان دونوں کی دیفنیشن کیا ہوگی قرآن کریم میں بھی کہیں نہیں ہے حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے ایک مسامان نوجوان کنفیوج ہو جاتا ہے اس کو سمیم ہی نہیں آتا ہے کہ صاحب مجھے جو لیکوڈ میری باڈی سے باہر نکلا ہے یہ منی ہے یا مزی ہے اب حدیث میں جا کر ڈھونڈے گا وہاں اس کی تشریف نہیں موجود نہیں تو فقہ کے بگر کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پہلے فقہ کی دیفنیشن لینی پڑے گی اور اس سے پتا چلے گا کہ یہ جو لیکن وہ دیفنیشن جب اس پر فٹ کریں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ نکلنے والی چیز منی ہے تو آپ کو غصر لازم ہو گیا اور نکلنے والی چیز اگر مزی ہے تو غصر لازم نہیں ہوا دیفنیشن حدیث میں کہیں نہیں ہے دیفنیشن جو ہیں وہ فقہان ہے تیقی ہیں علم فقہ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے یہ نکلنے والی چیز مزی ہے آپ کو غصر لازم نہیں ہوا ہے آپ کو صرف وضو کرنا ہوگا مزی کا حکم قرآن حدیث میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب رسول اکرم صاحب کی خدمت میں سوال پہنچوایا کیونکہ وہ خود نہیں پوچھ پاتے تھے وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی داماد تھے اب جب داماد ہوئے تو کیسے پوچھ پائیں گے کہ حضرت مجھے بار بار مزی نکلتی رہتی ہے مجھے فرمائے مجھے غصر کرنا ہے یا نہیں اسے دوسروں سے کہا کہ آپ میری طرف سے سوال کریں اور خود وہاں موجود رہے تو دوسرے صحابی حضرت عثمان غنی یا حضرت زبیر بن عوام یا ایک تیسرے صحابی مقداد بن اسود انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزی کے بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ کے نبی آرزان نے فرمایا مزی کے نکلنے سے صرف وضو لازم ہوتا ہے مگر فرق کیسے سمیمی آ جائے گا عام نوجوان تو فرق نہیں کر سکے گا عام نوجوان کی تو بات ہی نہیں عالم بھی فرق نہیں کر سکے گا تب تک جب تک ڈیفنیشن نہ آ جائے اور ڈیفنیشن کے بارے پتہ چلے گا کہ منی اور مزی میں فرق اور ڈیفنیشن کرتا ہے علم الثقہ